مائی 1945 میں ہندوستان کی سیاسی صورتحال پر مشورے کے لیے وائسروائی لارڈ ویویل لندن گئے مائی کے آخر میں وہ ہندوستان واپس آئے تو اعلان کیا کہ شملہ میں کل جماعتی کانفرنس ہوگی جیل میں مولانا کی صحت خراب ہو گئی تھی وزن کم ہو گیا تھا ڈاکٹروں کا مشورہ تھا کہ آرام کریں لیکن ملک کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے ویلکم مولانا بیٹھئے جی شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی صدر کی حیثیت سے آپ ویسٹر کرپس کے پروپوزل کو کبھی منظوری نہیں دے سکتے تھے کیونکہ انہوں نے کوئی اشورنس نہیں دی تھی کہ اکتیارات سہی معنی میں ہندوستانیوں کے ہاتھ ہوئیں گے اور وائس روئی کیول نام کے صدر ہوئیں گے کیا میں ٹھیک فرما رہا ہوں جی بالکل سے اب میں وائس روئی کی حیثیت سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کی جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا میرا یقین کیجئے جی اس یقین دہانی کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن مولانا کانگریس پارٹی کو مسلم لیگ کے ساتھ شملہ کانفرنس میں آنا ہوگا جی مسلم لیگ کے ساتھ اس وقت کوئی باتچیت یا قرار مشکل ہوگی کیونکہ اس پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ اسے برطانوی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کا فیور کر رہا ہوں تو وہ بلکل غلط ہے میں ٹوٹلی انبائس ہوں گہر جانب دار یہ جان کر بہت خوشی ہوئی شملہ میں کانگریس پارٹی کے طرف سے ان کے صدر مولانا آزاد کے علاوہ مہاتمہ گاندھی پنڈت جواہر لال نحروب سردار پٹیل اور پھولا بھائی دیسائی اور کئی رہنما پہنچے اور مسلم لیگ کی طرف سے جناب جنا اور ان کے ساتھی سکھوں کی نمائندگی کرنے سردار تارہ سنگھ پہنچے ہمارا ہراتہ بلکل صاف ہے ایسے موقع پہ جہاں عالی جنگ جاری ہے ہم ہندوستان کو آزادی نہیں دے سکتے کیوں نہ ہمیں ورکنگ کمیٹی کی فارمیشن کی بات کریں جس پہ ہندوستان کے سبی طبقوں کے نمائندوں کو لیا جا سکتا ہے جو یہاں موجود ہے اور جو ہندوستان کے بڑے حصے اور طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام کانگریس پارٹی ہندوستان کی تقسیم کے سراسر خلاف ہے یہ ملک جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا بھی سکھوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی ہندوستان کی تقسیم کے خلاف ہوں جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مانگ ہندوستان کے سبی طبقوں کو منظور نہیں ہوگی کیوں نہ ہمیں ایک ورکنگ کمیٹی بنانے کی بات کریں میں مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے دعوی کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی اکیلے اس ملک کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے میں جنہ صاحب کے اس دعویے پر اعتراض کرتا ہوں کانگریس میں کئی مسلمان ہیں اور بے شمار مسلمان کانگریس پارٹی کی حمایت بھی کرتے ہیں مسلم لیگ تو مسلمان اکثریت والے سوبوں میں بھی برسرے ادار نہیں ہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں مسٹر جنہ آپ کی پارٹی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کی نمائندگی بے شک کرتی ہے لیکن سارے مسلمان آپ کی حمایت نہیں کرتے مولانا کی بات پر آپ کی حمایت سے میں ناخوش ہوں میرا مطالبہ یہ ہے کہ صرف ہماری پارٹی کو ایکزیکیٹیو کانسل میں مسلمانوں کو نامزد کرنے کی اجازت ملنی چاہیے جنہ صاحب آپ کو مسلمانوں کو ایکزیکیٹیو کانسل میں نامزد کرنے کی آزادی ہے لیکن آپ ہم پہ کیوں روک لگا رہے ہیں ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ہم صرف ہندووں کی نمائندگی کریں گے میں ایک مسلمان ہوں اور کانگریس پارٹی کا صدر بھی ہوں میں چاہوں تو ہندووں مسلمانوں سکھوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو نامزد کر سکتا ہوں اس میں یہ آپ کا مسئلہ کیسے بنتا ہے کانگریس اس کے لیے مسلمانوں کی نامزدگی کے اختیار سے دسبردار نہیں ہو سکتی ہم یہ معاہدہ نہیں کر سکتے مولانا کی رائے ٹھیک ہے مسٹر جنہ آپ کانگریس کے مسلمانوں کی نمائندگی کے امکان سے کیوں پریشان ہیں آپ کی پارٹی کو بھی کئی مسلمانوں کو نامزد کرنے کا موقع ملے گا میں معافی چاہتا ہوں میں یہ معاہدہ نہیں کر سکتا اعلان کے مطابق ہندوستان میں عام انتخاب ہوئے کانگریس کو بنگال پنجاب اور سندھ کے سوا باقی تمام صوبوں میں اکثریت حاصل ہو گئی مولانا آزاد خود مختلف صوبوں کی راجدھانیوں میں گئے ہر ممکن اتحاد کی کوشش کی دوسری پارٹیوں کی حمایت بھی حاصل کی لیکن محمد علی جنہ کی پالیسی تھی کہ کانگریس سے کسی طرح اشتراک نہ کیا جائے جنگ میں جمہوریتوں کی فتح ہونے پر آزاد ہند فوج کے افسران پر مقدمہ جاری ہوا افسران کو سزا ملنے پر ہندوستان میں اتنا زبردست غم و غصہ پیدا ہوا کہ انگریزی حکومت کی فوج میں کام کرنے والے ہندوستانیوں نے بغاوت کر دی پولس میں شامل بہت سے ہندوستانی بھی کھل عام تحریک آزادی کے ساتھ ہو گئے اب برطانوی حکومت کو احساس ہو گیا تھا کہ ہندوستان چھوڑنے کا وقت ہو چلا ہے انگریز تو سمجھ رہے تھے کہ مولانا اور ان کے ساتھ ہی کیا چاہتے ہیں پر مسلم لیگ یہ سمجھنے سے کاسر تھی کہ بٹوارے کے نتائج کتنے برے ہو سکتے ہیں ان نتائج کو اگر کوئی سمجھتا تھا تو وہ تھے مولانا ابو القلام آزاد بہت سینئر جرنلیسٹ اورش کشمیری مولانا کے بڑے معتقد بھد قسم کے انسان ہے مولانا کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں فاصلہ اتنا گہرا ہو گیا ہے آپ کو نہیں لگتا مولانا کی ان حالات میں پاکستان بن کر ہی رہے گا اگر میری نظر میں پاکستان ہندو مسلم مسئلہ کا حل ہوتا تو میں خود اس سے اتفاق کرتا پر مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان حل ہونا تو دور نہیں مسئیبتیں پیدا کر دیں اگر نیا ملک بن بھی جاتا ہے تو سارے ہندوستانی مسلمانوں کو شامل نہیں کر پائے گا اسلام کوئی سیاسی اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں یہ تو صحیح راستے پر چل کر روحانی تبدیلی لانے والا دین ہے پاکستان کی جو مانگ ہے وہ سیاسی مانگ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ مانگ اسلام کے نام پہ کی جا رہی ہے تو کیا اسلامی نظام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں اور اگر ہوتی تو ایسا کیوں کہتے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے مذہب کی بنیاد پر ملکوں کی تقسیم کرنا مسلم لیگ کی سیاست ضرور ہے لیکن اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں اگر پاکستان بنتا ہے وہاں پر اسلام کے الگ الگ نظاموں کو ماننے والے اپنے نظام کو صحیح بتاتے ہوئے فساد کریں آخر جب دو نسلی نظریہ کی بنیاد پر ملک بن رہا ہے اور غیر مسلمانوں کو سیاسی اور معاشرتی طور پر الگ سمجھا جا رہا ہے تو مسلمانوں کی الگ الگ جماعتیں اپنے آپ کو صحیح ٹھہراتے ہوئے لڑ پڑیں گی پاکستان تو اسلام کے نام میں ہی بنایا جائے گا آخر اس میں غلط کیا ہے ارے میاں مذہب مذہب کے نام پر ایک ملک کے نقشے پر ایک لکیر کھینج دی جائے گا جس کی بنیاد قومی نفرت ہوگی اور ہندوستان اور پاکستان ایک گچھرے کے دشمن بن جائے گا تقسیم کی وجہ سے خون کے دریہ بہیں گے پاکستانی پنجاب سے ہندووں اور سکھوں کو نکالا جائے گا اور پھر جو مسلمان ہندوستان میں رہیں گے وہ دہشت کا شکار بن جائیں گے منصبدار اور جاگیدار نئے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیں گے اور اسے بیچ کھائیں گے جناس صاحب نے ایک اور مسئلے پر غور نہیں کیا بننے والے پاکستان کے بنگالی مسلمانوں کی معاشرت اور زبان دلگ کوئی بھی ملک صرف مذہب کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتا اب آپ عرب کے ملکوں پر غور فرمائیے ان کا مذہب ایک ہے اور کافی حد تک ان کی زبان اور معاشرت بھی ایک ہے پر ایک ملک ہونا تو دور عربی ملکوں کے بیچ اکثر مسئلے ہو جاتے ہیں پاکستان کا محرومی طبقہ تب تک پاکستان کے ساتھ رہے گا جب تک جناس صاحب اور لیاقت صاحب زندہ ہیں پر اس کے بعد ایک نہ ایک دن الگ ملک بن کر پاکستان کو دو لفت کر دے گا پھر پاکستان کے پتھان سندھی بلوچی اور اردو بولنے وارے لوگوں کے بیچ میں مسئلے پیدا ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بچا ہوا ملک بھی ٹوچ جائیں تب پاکستان کے لوگ سوچیں گے کہ انہوں نے یہ ملک بنا کر کیا پایا ہم سایا ملکوں کے ساتھ پاکستان کے رشتے خراب رہیں گے عالمی طاقتوں کے قرضے بھی بھاری رہیں گے اور اس ملک کے ہونے والے سیاستدان جنہوں نے ہم کانگریسیوں کی طرح قربانیاں نہیں دیں اسے چلا نہیں پائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیاست کی باغ دور فوج کے ہاتھ میں آگیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں مستر جنہ اور برطانی حکومت کے ساتھ کسی ایسے سمجھوتے پہ آ جاؤں جس سے ہندوستان بینہ تقسیم ہویا آزاد ہوں جائے شکریہ ملک تین ملک بڑھ گئے ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی اور ریلیجن از او بیسس فر سٹیٹھوڈ وہ بات بلکل ہی آرگومنٹ ہی ختم ہو گئی وانگلہ دیش کے برنے کے بعد کیابینٹ مشن کی کانفرنس دلی اور شملا میں ہوئی کانگریس کی نمائندگی مولانا آزاد کے ساتھ سردار پٹیل اور نہرو نے کی کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے کیابینٹ مشن کی تجاویز کو قبول کر لیا جنہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوئے پر ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا اسی دوران مولانا آزاد کی جگہ پندت جواہرلال نہرو کانگریس کے صدر بنائے گئے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ کانگریس دستور ساز اسمبلی میں شرکت کرے گی لیکن اپنے آپ کو کسی معاہدے کی پابندی نہیں کرے گی پھر مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس میں کیابینٹ مشن پلان کو مسترد کر دیا گیا جبکہ کانگریس نے پھر سے کیابینٹ مشن کے پلان کو منظوری دے دی جس کے تحت 12 اگست کو جواہرلال نہرو کو انٹرم حکومت قائم کرنے کی دعوت دے دی نہرو نے جنا سے بات کی لیکن وہ راضی نہیں ہوئے مسلم لیگ نے سیدھے طور پر عمل کا فیصلہ لے لیا مسلم لیگ کے بارے میں کومنٹ کرتے وقت بولانا کہتے ہیں کہ اور یہ مسلم لیگ کیا چیز ہے یہ انگریزوں کی طرف سے دیا ہوئے ایک نیا کھلاونا ہے سولہ اگست کو کلکتے میں خطل و غارت گری کا توفان برپا ہو گیا ہندو مسلم دنگوں نے ہر طرف تباہی مچا دی منافرت کے ماحول میں انٹرم حکومت کے قیام کے لیے رہنما جمع ہوئے وائسرائی کی امام پر نظم و نسخ قائم رکھنے کے لیے انٹرم حکومت میں شامل ہونے کے لیے مسلم لیگ بھی تیار ہو گئی وٹیل صاحب میری بات پر ذرا دوبارہ غور کیجئے کیابینٹ مشن پلان میں مرکزی وزارت داخلہ کو کوئی خاص حیثیت حاصل تو ہے نہیں لیکن اگر ہم وزارت مالیات مسلم لیگ کو دے دیں تو پوری ملی جلی سرکار کا نقصان ہوگا یہ مناسب نہیں رہے گا مولانا میں آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں میرے خیال سے ہمیں کسی بھی حالت میں داخلی امور کو چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا جو نہ مالیات محکمہ مسلم لیگ کو دے دیا جائے لیکن اسی سے تو ہماری سرکار پر نقصان ہوگا نمزکار مسلم لیگ کو کونسا محکمہ دینے کا فیصلہ کیا آپ نے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ مالیات محکمہ مسلم لیگ کو دے دیا جائے ٹھیک ہے وزارت مالیات مسلم لیگ کو دے دی گئی اس کی قیمت کانگریس اور ہندوستان کو بہت بھاری بڑی انٹرم حکومت قائم تو ہو گئی پر وہی ہوا جس کا خدشہ مولانا آزاد نے زاہر کیا تھا مجبور ہو کر سردار پٹیل بھی ملک کی تقسیم پر رازی ہو گئے مولانا آزاد انٹرم حکومت میں شامل نہیں ہوئے وہ الگ ہی رہنا چاہتے تھے لیکن پندرہ جنوری انیس سو سینتالیس کو انہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑا گاندھی جی کے کہنے پر محکمہ تعلیم کی زمیداری سنبھالی لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس روی مکرر ہوئے اگلے کچھ مہینوں میں ان مشکلوں کا حل نکل آئے گا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فرکے بارانا فسادات کا ہے کارمینل رائٹس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے جی یہ تو بہت ضروری ہو گئے اس مسئلے پر مسلم لیگ اور کانگریس کو ساتھ مل کر آخری کوشش کرنے چاہیے مسلم لیگ تو قانون ساز اسیمبلی کا بھی بائکارٹ کر رہی ہے اور پھر سوبوں کے الہاک کا بھی مسئلہ ہے پارٹیشن سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یعنی بٹوارے سے تقسیم کو مان کر ہمیں ایک مستقل دشواری پیدا کر دیں اس سے فرقباریت کا مسئلہ حل تو نہ ہوگا بلکہ ملک کی ایک دائمی خصوصیت بن جائے گا یہ جنہ صاحب نے جو دو قوموں کا نعرہ بلند کیا ہے تقسیم پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نظریے کو صحیح مانتے ہیں بٹوارے سے جو نقصان ہوگا اس کا ابھی صحیح صحیح اندازہ نہیں لگایا جا رہا تقسیم کی پالیسی غلط ہے لیکن مرکزی حکومت میں مسلم لیگ کا جو ربئیہ ہے اس سے حکومت نہیں چل سکتی آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن بٹوارے سے بچنے کے لیے ہمیں پر زور کوشش کرنی چاہیے ہمیں خوش فہمی میں مبتلہ رہنے کی جگہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے اور لارڈ مان بیٹن کی مخالفت کرنا مسئلہت کا حل نہیں میرے لیے یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں ہو اگر ہم تقسیم پر راضی ہو گئے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی اور یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان کی تقسیم کی ذمہ داری جتنی مسلم لیگ کی تھی اتنی ہی کانگریس کی بھی پر مولانا سچائی یہ بھی تو ہے کہ مسلم لیگ والے حکومت چلنے بھی تو نہیں دے رہے یہ بات مجھے تسلیم نہیں دونوں کی باتوں سے مولانا آزاد مایوس ہو گئے اب صرف گاندھی جی ہی ایک ایسے شخص تھے جن سے وہ بات کر سکتے تھے تو آپ آگے مولانا تقسیم تو اب واقعی ایک خطرہ بن گئی ہے مولانا بولب بھائی اور جوال نے تو ہتھی ہار ڈال دی آپ کا کیا ارادہ ہے میں تو ہمیشہ سے ہی تقسیم کے خلاف تھا اور اب بھی جوالال اور بولب بھائی کے بعد ساری امیدیں آپ سے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے مولانا کانگریس اگر تقسیم کو قبول کرے گی تو میری راج کو روند کر کرے گی میرے جسم میں جب تک جان ہے تقسیم کو کبھی قبول نہیں کروں گا اور میرا بس چلے تو کانگریس کو بھی راجی نہیں ہوگی کسی بھی طرح سے ہمیں یہ تقسیم روکنی ہوں گی گاندھی جی ہاں دیکھو مگر آخر کار سردار پٹیل اور جواہر لال نہرو نے گاندھی جی کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا وہ بھی بٹوارے کے لیے راضی ہو گئے جبکہ گاندھی جی نے مسٹر جناہ کو وزارات بنانے اور وزیروں کی نام زدگی کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی لیکن اسے نامنظور کر دیا گیا پندرہ اگست 1947 کو رات بارہ بجے ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا ظاہر ہے 14 اگست 1947 کا دن پاکستان کے مسلمانوں کے جشن کا دن تھا ہندوؤں اور سکھوں کے لیے ماتم کا دن ثابت ہوا پاکستان سے آنے والی گاڑیوں پر شہرانارتھی روتے بلکھتے آنے لگے اور کئی گاڑیاں لاشوں سے بھری ہوئی ہندوستان پہنچنے لگے کتنے لاکھوں پھول کھلے پر پودھے ایسے اجڑے انگریزوں کے توفانوں میں خوشبو روتی روتی سہم گئی بہار میں سہم گئی بہار میں میں جیتا ہوں تیرے لیے پیارے ہندوستان میرے میں جیتا ہوں تیرے لیے پیارے ہندوستان میرے تو ہندو ہے تو کیا ہوا میں مسلمان تو کیا ہوا تو ہندو ہے تو کیا ہوا میں مسلمان تو کیا ہوا پربان ہے سب تیرے لیے ملانا صاحب کیا بات ہے آپ بڑے رنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں کارونا جی میں نے پیڑی چوٹی کا زور لگا دیا اگر تقسیم نہیں روک پا ہے یہ میری بدقسمتی ہے جو میں آپ کو اس حال میں دیکھ رہی ہوں ملانا صاحب جو ہو گیا سو ہو گیا اسے بھول جائیے آپ تو اوروں کو تسلی دیتے آئے ہیں کیسے بھول جاؤں کیسے بھول جاؤں میں آزادی کا وہ خواب جس میں میں نے ہندوستان کی سرحد کو خیبر تک دیکھا تھا کیسے بھول جاؤں ان آزادی کے متوالوں کو جنہوں نے اپنے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھابر کر دیا یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی کھیل گئے ملانا صاحب یوں سمجھئے کی ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا اب ہم جتنا بھی رو لیں یا سر پٹک لیں ہم بے بس ہیں اگر ہمیں یہی لوٹی پٹی آزادی ملنی تھی تو پھر اتنی جدو حج کرنے کا کیا مقصد تھی افسوس گاندھی بھی ہار مان گئے مولانا سوال ہمارے یا گاندھی جی کے ہار ماننے کا نہیں ہے تقسیم کے جڑ تو جنہ ہے آج کے اس دن جب پنجاب کا پانی دو حصوں میں بڑھ گیا اور ایک ماں کو ہم سب نے مل کر دو ٹکڑوں میں بانٹ پیا مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سب جنہ بن گئے مولانا صاحب برے سگیر کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا میں نے پوری کوشش کی آپ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی لیکن ہم ملک کی تقسیم نہیں روک پائے کیونکہ مذہب کا جنوب حد سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا مارونا جی آج میں یہ بات بابانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ جن مسلمانوں نے تقسیم کا خواب دیکھا تھا اور اسلامی جمہوریت کی بنیاد ڈالنے کی بات کی تھی آج ان کی بات قبول ہو گئی اور ہم گنہگاروں کی دعائیں کام میں نہ آئیں مگر آج میں یہ بات بھی دو روپے کے کاغذ پر لکھ سکتا ہوں کہ جس بھی چیز پر مذہبی جنون کا عملی جامعہ پہنایا جاتا ہے وہ لمبی مدت تک کامیاب نہیں ہو پاتے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھی دو حصوں میں بڑھ جائے گا ایک جانب مذہبی جنون والے تو دوسری جانب جدی تہذیب والے ہوں گے اور ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو پورے پاکستان میں بھی چینی پھیل جائے گی انہوں نے سوچا میری ساری محنت بکار گئی تو ان کو کئی دن تک وہ جو تھے بولے نہیں صرف چائے پی دیتے تھے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کئی دن تک اس صورتحال سے متاثر ہو کر مولانا آزاد جامعہ مسجد دلی میں خطاب فرماتے ہیں میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کی اس آلی شاہ مذجد میں میں آج آپ کے سامنے کیوں کھڑا ہوں آج آپ اپنے آپ کو بے چین محسوس کر رہے ہیں اور آپ کے دلوں میں خوف ہے میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مسلم لیڈ کی غلط راہ پر لے جانے والی رہنمائی کو نہیں اپنایا لیکن آپ میں سے زیادہ تر نے انہی اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں کو اپنا رہنمائی مانا اور میرے لاکھ سمجھانے پر بھی سمجھنے کی کوشش نہ کی تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ گیا میں نے جب کلم اٹھایا تو تم نے میرے ہاتھ کلم کر دیئے میں نے جب چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیئے اور میں نے جب کربٹ بدلنی چاہی تم نے میری کمر توڑ دی آج میں اپنی ہی مادر وطن میں ایک یتیم کی طرح محسوس کر رہا ہوں ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ملک کی تقسیم کا ارادہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اسے چھوڑ دو میں نے تم سے کہا تھا کہ جن تھمبوں کا تم سہارا لے رہے ہو وہ ٹوٹ جائیں گے اور دیکھو جن سیاست دانوں کو تم نے اپنا رہنما مانا وہ آج تمہیں اس حال میں چھوڑ گئے میں آپ کے زخموں کو اور گہرا نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ملک کی تقسیم ایک بہت بڑی غلطی تھی ملک کی تقسیم ایک بہت بڑی غلطی تھی یہ ملک تمہارا اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کا اپنے دلوں کو مضبوط کرو اور خدا پہ یقین قائم رکھو ہندوستان کی سیاست اب رخ بدل چکی ہے اور اس میں فرقہ پرستی کی کوئی جگہ نہیں اور یہ نہ سوچو کہ تم تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوں ستارے ٹوٹ چکے ہوں لیکن سورج تو چمک رہا ہے اس کی شواہوں سے اپنی راہوں کو روشن کر دو سمجھ لو اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کوئی بھی طاقت تمہیں نہیں بھگا سکتی آؤ اہد کرو یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی تقدیر کے ہر گنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم آپ کی مارو ہزار سال ہر سال کا ہوئے ایک ہزار برس رگوں میں دوڑتے پھر نے کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹکا تو پھر لہو کیا ہے غالب کو تو صرف ایک اپنی شاعری کا رونا تھا نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں جائیں گی افسوس کہ زمانہ میرے دماغ سے کام لینے کا کوئی ساما نہ کر سکا مولانا آزاد نے ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے اپنی سبھی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا وزیر تعلیم کی حیثیت سے مولانا نے جو کارنامہ انجام دیا اس سے ہمارے ملک کے تعلیمی ڈھانچے کی بنیاد پڑی انیس فروری انیس سو اٹھاون کو مولانا آزاد اپنے غسل خانے میں فسل گئے بائیس فروری انیس سو اٹھاون کو پنڈت جواہر لال نہرو ان سے ملنے آئے مولانا کی تقید کیسی ہے؟ لگاتار بھی گرتی جاری ہے مولانا مولانا مجھے سون پாரே عجوة جوارم جوارم خدا ہے مولانا 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 ہاج میں نے اپنا ایک بہت ہی عزیز دوست کو دیا ہے بے ہوشی کی حالت میں بھی آزاد اپنی کچھ سانسیں میرے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے ان کی محبت ہی کچھ ایسی تھی کہ بنا مجھے الویدہ کہے وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے تھے آنسووں کے پیچھے چپے اندھیرے سے میں واقف ہوں لیکن گہری سیاہ رات کا حساس مجھے آج ہوا ہے گہری اندھیرے میں اپنے کو کھڑا دیکھ رہا ہوں اکیلا بالکل اکیلا بن آزاد کے جواہر ڈاکٹر راجندر پرشاد ڈاکٹر آدھا کرشنن یہ کس طرح رو رہے تھے اور پنڈی جی تو خیر کوئی کہنے کی بات نہیں پنڈی جواہلال نہروں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ایسی عورتیں جن کی اچھے خاصی تعداد تھی جو بہت غریب کمزور کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ کبھی مولانا کب سے ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کوئی رشتے داری ہو سکتی ہے کہیں دور دور تک نہیں رہتا اور وہ بس روئے جاتی تھی اور تیسرے دن یا چوتھے دن یا پانچمیں دن ان کے انتقال کے جہاں ان کی قبر ہے آج جامعہ مسجد کے سامنے وہاں پر پنڈی جی گئے تو بتایا گیا کہ یہ جو ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے یہ کئی دن سے لگاتار صبح آتی ہے اور شام کو جاتی ہے قرآن پڑھتی ہے تو پتا چلا کہ ایسی وہ ایک عورت نہیں تھی بلکہ بہت سی بیوہ عورتیں تھی بہت سی نادار عورتیں تھی ایسے بچے تھے جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ان سب کو مولانا پچاس روپے سو روپے ہر مہینے بھیجتے تھے اور یہ جو جن کو مولانا پیسے بھیجتے تھے ڈائری ملنے کے بعد پنڈی جواہلال نہرو کی آخری سانس تک آخری وقت تک ان لوگوں کو وہی رقم پنڈی جی ہر مہینے بھیجواتے رہے کچھ خادی کے کرتے پیجا میں شیروانیاں اور ہزاروں کتابیں یہی کچھ تھا ان کا سرمایہ یعنی اس عظیم و شان شخصیت کے پاس جو ہندوستان کی آزادی کے ایک بہت بڑے رہنما تھے ہندوستان کی تقسیم کے خلاف سب سے بلند آواز اٹھانے والوں میں سے ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے پہلے اور قابل وزیر تعلیم بھی تھے اور ایک ایسے ہندوستانی جو اپنے ملک سے بے شمار محبت کرتے تھے ملک نے بھی مولانا آزاد کو سینے سے لگا کے رکھا ہے ان کی یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے کیا ان کی عزت تب بھی تھی اور میں سمجھتا ہوں ہندوستانیوں کے دلوں میں آج بھی ان کے لیے وہی عزت ہے میں جیتا ہوں تیرے لیے پیارے ہندوستان میرے تو ہندو تو کیا ہوا میں مسلمان کو کیا ہوں قربان ہے سب تیرے لیے قربان ہے سب تیرے لیے قربان ہے سب تیرے لیے میری زندگی تیرے لیے ہے جان حاضر تیرے لیے مجھے عشق ہے عشق ہے اپنے وطن سے عشق ہے